اسلام علیکم دے سچوڈنٹس پولٹیکل سائنس اس اس فارس پر وان ٹو تولین ٹو سیکشن ا کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا فارس پریسٹن ہے why monistic are absolute concept of sovereignty has been abandoned انیلائز legal concept of sovereignty کیوں مونیسٹک یا متعلقہ نظریہ کی حاکمیت کو چھوڑ دیا گیا ہے قانونی نظریہ حاکمیت کا تجزیہ کریں تو حکمیت سے مراد خود مختالی سے مراد ایک ریاست کی عالی طاقت دیجئے اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی بیرونی مداخلت جو اپنے آپ کو حکمرانی کرسکے تاریخی طور پر جو مانیسٹک یا مطلقہ نظریہ حکمیت ہے تو اس پر حکمیت میں یہ فرض کرتا تھا کہ ایک ریاست کے پاس مکمل اور بلا حدود اختیار یعنی کہ اس طاقت ہے بلا حدود طاقت ہے تو یہ تصور جو ہے جدید سیاسی یا اپنے سوچ میں بڑی سطح کے اوپر جو ہے تو انڈرسٹیننگ مانیسٹک یا مطلقہ حکمیت کی طفیم مانیسٹک جو نظریہ اس کو ہمیں دیفائن کریں تو حکمیت یہ کہتا ہے کہ ریاست ایک حتمی اختیار ہے جس کے پاس اپنے علاقے اور اپنے عبادی پر مکمل طاقت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی آل اختیار اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا یہ تصور جو انڈرسٹین کے اوپر زور دیتا ہے انڈیپینڈنس یعنی آزادی کے اوپر ریاست کسی بھی بیرونی انفلونس کے بغیر کام کرتی ہے اور اس کے بعد فائنیلیٹی فائنیلیٹی یعنی حتمیت ریاست کے فیصلے حتمی اور ناقابلے چیلنج ہوتے ہیں گلوبلیزیشن کے رائز نے ریاست کو واپس میں جوڑا ہے جس سے کسی بھی ایک ریاست کے لئے خود مختاری سے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے تجارت جس کے علاوہ جو ہے اس کے اندار انوارمنٹ ہے جنہی محولیات ہیں سیکیورٹی جیسے مسائل کے لئے بین اقوامی تامن کی ضرورت ہوتی ہے اب انٹرنیشنل لاحب بین اقوامی قانون بین اقوامی قوانیت اور مہدوں کی ترقی نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ ریاستوں کو کچھ اصولوں اور قوائد کے مطابق عمل کرنا ہوگا جو ان کے مطلق اکتیار کو محدود کرتا ہے تو اس طرح سے جو ریاستوں کو کچھ اصولوں اور قوائد کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور مثال کے طور پر جس طرح سے انسانی حقوق کے قوانین ہیں ریاستوں کو افراد کے حقوق کا احترام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو ریاستی مفادات کی خلاف ہو ہومن رائٹ کونسیڈریشن انسانی حقوق کے مسائل انسانی حقوق پر زور نے ریاستی حکمیت سے فارد کے حقوق کی طرف توجہ دی ہے ریاستیں خلافظوں کے لئے زیادہ ذمہ دار سمجھی جا رہی ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکمیت مطلق نہیں ہے اور ریجنل ارگنیزیشن دا فارمیشن او دا ریجنل باڈیز لیکھ دی جورپی یونین اینڈ افریقان یونین شوز دیٹ سٹیٹس ویلنگلی شیئر سام اسپیکٹس آف دیر صوبین انٹری فارس علاقائی تنظیم میں جورپی یونین اور افریقی اتحاد جیسے علاقائی داروں کی تشکیر ظاہر کرتی ہے کہ ریاستیں اعتماعی فائدے کے لئے اپنی حکمیت کی کچھ اسپیکٹس ان کو خوشی سے شیئر کرتی ہیں اب لیگل کونسپٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں یعنی قانونی نظری حکمیت کو لیگل کونسپٹ سوبرنٹی ایکنالوجی سٹیٹس ہولڈ سکنیفیکنٹ پاور جس پاوری سبجیکٹس تو لیگل انیتیکل کونسپٹرینٹ یعنی قانونی نظریہ حکمیت تسلیم کرتا ہے کہ جبکہ ریاستوں کے پاس ان طاقت ہوتی ہے کہ یہ طاقت قانونی اور اخلاقی بابنیوں کے انڈر ہوتی ہے تابع ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات ہیں اندرونی حکمیت اس سے مراد ریاست کا اپنے داخل امور پر استیار ہے جس میں قوانین بنانے اور ان پر حمل دانا مت کرنے کی مصرحیت شامل ہے اس کے بعد اس میں بیرونی یعنی کے حکمیت ہے اس میں باقی ریاستوں کی جانت سے تسلیم اور بنانکوامی تعلقات میں شرکت کی صلاحیت شامل ہے پھر یعنی کے حکمیت کے حدود ہیں جس میں رول اف لا اور انٹرنیشنل ابلیگیشنز ہیں حکمیت قانون کے دارے میں استعمال ہوتی ہے یعنی ریاستوں کو قانونی اصولوں کے تحت عمل کرنا ہوگا پھر انٹرنیشنل یعنی کے ابلیگیشنز ہیں بین اقوامی ذمہ داریاں تو ریاستیں بین اقوامی ادھر معاہدوں اور معاہدوں کے باباند ہیں جو ان کے داخلی قوانین اور طریقوں کو محدود کر سکتے ہیں تو جو اٹومانیسٹک یا پھر مطلق کا جو نظریہ ہے حکمیت کو جانے کہ چھوڑ دینا عالمی سیاست اور قانون کی تبدیلی کی نویت کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ جو لیگل کنسپٹ ہے یہ قانون نظری حکمیت کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر ریاستوں کے پاس اہم طاقت ہوتی ہے یہ طاقت اب جو ہے وہ بلا ورکٹوک یعنی روکٹوک نہیں ہے اس کے اندر تو فیکٹرز لائک گلوبریزیشن ہیں بین اقوامی قانون انسانی حقوق ہیں علاقہ اتاون جیسے عوامل ہیں تو اس نے حکمیت کو ایک پیچیدہ تصور میں تبدیل کر دیا ہے جو ریاستی ایسٹیار کو عالمی ذمہ داریوں کے ساتھ متوازن کرتا ہے نیکس ہمارا ایکزیمن مونیسٹی کو طاقت کی تقسیم یعنی مونیسٹی کو تیاری سپریشن اپ پاوز ویہیس ایسٹی کال ریسٹورتال آف ڈائیٹین سنٹری مونیسٹی جو ہے مونیسٹی کو کی طاقت کی تقسیم کے نظریہ کا تجزیہ کریں اور انہیں آرسو کی حصیت اٹھارویں صدیقہ کیوں کہا گیا ہے اس کے اوپر بحث کریں تو اس میں جو مونیسٹی مونیسٹیو فرانسیسی فلسفی تیارت ہے جو جن کے خیالات نے سیاسی فکر پر نمائی اثر ڈالا خاص طور پر حکومت کے سٹریکچر کے حوالے سے اور ان کی جو تیوری آف سپریشن ہے ان طاقت کی تقسیم کا نظریہ ہے وہ جدید جمہوری نظاموں کی بنیاد ہے اور یہ تجزیہ ان کے نظریہ کا جائزہ لیتا ہے وضاحت کرتا ہے انہیں اکثر اٹھارویں صدیقہ کیوں ان کو کہا جاتا ہے تو جو منٹسکیو کی طاقت کی تقسیم کا نظریہ ہے اگر اس کو ڈیفائن کریں تو منٹسکیو کا طاقت کی تقسیم کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کو تین شاخوں میں تین برانچز میں تقسیم کیا جانا چاہیے اگزیکٹیو لیگسلیٹیو اور جیڈیشری کے اندر اگزیکٹیو قرونساز عدلیہ پر ہر شاخت کے پاس ہر برانچ کے پاس مطلع فرز اور اختیارات ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی ایک ادارے کی طاقت سے زیادہ نہ ہو اب فنکشنز ہیں ایچ برانچ کے جانا اگزیکٹیو کے لیگسلیٹیو کے جیڈیشری کے تو قرونین کے نفاظ اور حکومت پہ امور کو چلانے کے لیے جو ہیں اگزیکٹیو ذمہ دار ہوتی ہے اگزیکٹیو شاخ قانون ساز شاخ کی طرف سے بنائے گی قرونین کو کرتی ہے اور یہ سماج کے مسائل کے اوپر فکر کرتی ہے پھر جیڈیشری ہے یعنی عدالتی عدلیہ قوانین کی تشریح کرنے انصاف کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے عدلیہ کو تنازات یعنی عدلیہ تنازات کو حل کرتی اور حقوق کا حقوق کا تحفظ بھی کرتے اس کو پر اٹیکس بھی کرتے کو دن امپورٹنس سپریشن چیک سینڈ بیلنس اینڈ پریمیٹیشن بھائی آفو تائرنی تو طاقت کی تقسیم کی اہمیت ہے چیک انڈ بیلنس تو منٹسکیوں نے زور دیا کہ ہر شخص کے پاس دوسری شخص کی طاقت کو چیک کرنے کی صلحیحیت ہونی چاہیے اور اس بات کی یقینی بنانے کے لئے کوئی بی برانچ بہت یعنی ڈومینن نہ ہو جائے اس کے بعد حکمرانی کی روگ تھام یعنی سپریٹنگ پاور سے طاقت کو علا کرنے سے منٹسکو نے اس بات کی کوشش کی کہ طاقت کا تقاض نہ ہو جو جبر ظلم کی گفلے جائے پھر منٹسکو جو جدید جھمبوریت یعنی جدید جھمبوریت یعنی جھمبوریت منٹسکو کے خیالات نے دنیا بھارے بہت جھمبوری حکومتوں کے آئین دیزائن کی بنیاد رکھی اور حکومتوں کے ان کا نظریہ جو تھا امریکہ یعنی آئین کے تخلیق کاروں دیگر جھمبوری آئین پر اثر انداز جو ازادی کا فروغ ہے طاقت کی وقالت کر کہ منٹسکو نے افرادی ازادیوں کے تحافظ اور قانون کی حکومتوں کے قیام میں مدد کی اس کیونکہ اٹھارویں صدیق آرسو کیوں کہا جاتا ہے فلسپیکل جو کنٹیبیوشن ہے جنہیں ارسٹرٹل کی طرح جو سیاسی فلسپیم میں نظریہ کو سمجھنے میں ان کی اہم کنٹیبیوشن ہیں دونوں مفقرین حکومت کی مقصد کا تجزیہ کیا جنہیں جو تحلیلی نفتہ نظر ہے منٹسکو نے ارسٹو کی طرح سیاسی نظام کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک منظم طریقہ اختیار کیا جو کہ قانونی اور دھانچے کی بنیاد کی اوپر حکومت کی دجبندی کی اہمیت کی اوپر زور دیتا ہے یعنی سیاسی فکر پر جو اثر ہے تو منٹسکو کی کام خاصر پر قوانین کی روح اور طاقت انصاف اور اکمرانی کے سوالات کے ساتھ گہرے تعلق کے حقاسی کرتے ہیں جو اخلاقیات اور سیاست کے جو خوج ہے اس کے سیمی لائرنس کے مشابہ ہے تو منٹسکو کی جو طاقت کی تقسیم کا نظریہ ہے وہ جدید سیاسی نظام کو گہرہی سے متاثر کرتا ہے جو طاقت کی غلط استعمال کی روک خام اور ازادی کے فروغ کے لئے سٹریکچر کی وقالت کرتا ہے ان کے سیاسی جو فلسفہ ہے اس میں شراکت انہیں اٹھارویں صدی کا جو ہے رستو یعنی کہ عنوان دینے کے قابل بناتی ہے اور جو حکمرانی کی ترقی جمہوری معاشوں کے بنیاد سنو پر ان کے اثرات کو بھی ظاہر کرتی ہے تو ایمیلیٹکل اپروچ ایمیسی ایمیسیز سیاسی فیکر کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت بنے رہتے ہیں نیکس مارا کوششن ہے ایک اہم سیاسی خلق تیوری حبز بلوک اور روسو حبز بلوک اور روسو کے سماجی معدے کے نظریہ کے تنقید جائزہ تو سماجی معدہ جو نظریہ ایک اہم سیاسی خلق ہے جو بتاتا ہے کہ افراد اپنے حقوق اور ازادیوں کی حفاظت کے حکومت کے ساتھ ایک معدہ کرتے ہیں اور یہ نظریہ یعنی حبز جان لوگ روسو جسے مفقرین ہیں ان کے مطلب انداز میں پیش کیا گیا اب حبز حبز نے اپنے کام لیواثن میں یہ بیان کیا کہ انسان فکرت میں خود گاز اور جنگ ہو ہیں اور اس حالت میں وہ کیا ہوتے ہیں کہ تنہا گریب بد صورت اور مختصر ہوتی ہے اور اس لیے بچنے کے لیے افراد ایک طاقت حکومت کو تسلیم کرتے ہیں حکومت کی نویت ہے جنہی حابز کی نظر میں ایک متلق انان حکومت ضروری اندر سماجی معیدہ تھا انسانی فطر میں خود جنگ اور اس نے کہا کہ انسان کی فطر تبدیل ہونی چاہیے لوگ اپنے ازادی کی فربانی دیرتے ہیں لیکن بدلے میں ان کی حفاظت بھی حاصل کرتے ہیں اب ان کی نظریہ کے اوپر تنقید بھی کی گئی یعنی کہ حبیت کا نظریہ بہت خاص ہے کیونکہ وہ ازادی کی قربانی کے وقالت کرتا ہے اور یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ طاقت حکومت کے عوام حقوق کا استثال کر سکتی ہے اور اس کے بعد جو جون لکھ کا نظریہ تھا تو جون لکھ نے اپنے کام اپراد سماجی مویدہ کرتے ہیں تاکہ اپنے حقوق کا حفظ کر سکے اور ان کے خیال میں فطری حقوق جیسے زن کی ازادی اور چاہداد کو تحفظ دیا جانا چاہیے پھر سوشل کونٹیکس تو ان کی لوگ کے مطابق حکومت کو عوام کی مرزی سے چلنا چاہیے ایک خصوصیات ہیں اس کے نظرے کی اور لوگ ایڈوکیٹس گورنمنٹ کی وقالت کرتے ہیں جن کی محدود حکوم اختیارات ہیں اور حبام کے سامنے جواب دیں رائٹ تو ریوولت ہے جنی گورنمنٹ اگر خیل ہو جاتی ہے انجوزیل کے رائٹ کو پرٹیکٹ کرنے میں تو سیٹیزنز کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو ہٹا دیں اب اس کے نظرے کے اوپر بھی تنقیر کی گئی کہ لوگ آئیڈیاز فاؤنڈیشنل فار مورڈر نمکوریس انہمین رائٹ کرتے ہیں کہ ایس ایمپیسائیز ان پرپرٹی رائٹ کین لید ایکویلیٹی اور اس کے بعد روسو کا نظرہ تھا یہ بہت مثالی ہے جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ مفاد کی خاطر کام کریں گے تو روسو کے مطابق حکومت عوام کے عموم مذہی کی نمہینگی کرنی چاہیے جو عوام کے مذہی کی نمہینگی کرے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حقیق ازادی اس جیسے جیسے کوئی ڈیویزی بہت ڈیویزی خاتر خزائی ڈیویی ڈیویوی اور اس کے بعد اس کے اوپر تنقید کی گئی کہ روسو کا نظریہ جس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ عموم مفاد کیسے فاتر کام کریں گے اور اس نظری میں عملی مشکلات بھی ہیں کیونکہ اس کی تشریح میں مختلف جو متضاد مفادات ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں سوشل کونٹیکٹ جو ہے یعنی حبز لوگ اور روسو کے سماجی مہدے کے نظریہ نے سیاسی فلسفے میں کی دار ادا کیا حبز نے طاقتور حکومت کے ضروریت پر ضرور دیا لوگ نے فارد کی حقوق اور ان کی فارضت کی امیت پر جا کر کیا روسو نے مشروری مسابات کی ضرورتی اس کو بیان کیا تو ان نظریات کا جو تنقیدی جائزہ ہے وہ اس بات پر ریفلیکٹ کرتا ہے سیاسی فلسفے جو ہیں اور ہارا نظریہ اپنے اندر طاقتور کمزور پر رکھ سا ہے اور یہ کہ ان کے نظریات آج دی ہمارے معاشروں میں بہت اہم ہیں سو نیکس مرے کوسٹن ہے کہ اگزیمنی دا بیو دیتی ہیگلین سپیرٹ is nothing but evolution of the human consciousness to the realization of the political maturity for global human coexistence ہیگل کا روح اور انسان شعور کی ترقی تو ہیگل کی فلسفہ یعنی کہ ہیگلی روح کے گرد گھومتا ہے جو تاریخ کے ذریعے انسانی شعور کی تمہاری ترقی کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ ترقی سیاسی پخدگی کی طرف لے کر جاتی ہے جو عالم انسانی امانگی کو بھی فروغ دیتی ہے سو اس میں ہم دیکھیں گے ہیگل کی خیالات روح کے بارے میں انسانی شعور کی ترقی اور امانگی کی حصول کے لئے سیاسی پخدگی کی اہمیت کس طرح سے جوڑے ہوئے ہیں تو ہیگل کی روح کے دیکھیں اگر ہم تو جو اس کے انڈرسٹیننگ ہے یعنی ہیگل روح یا جس ایک متحرک عمل ہے جس میں انسانی شعور وات کے ساتھ ترقی کرتا ہے اور یہ انسانی تجربات اور سیالات کا مجموعہ ہے جو ثقافت معاشر اور سیاست پر اس انداز ہوتا ہے اگر اس کے تاریخی پر سے منظر دیکھیں تو ہیگل کی مطابق تاریخ کی ایک منطقی عمل ہے جہاں ترقی کہار مرلہ جو ہے وہ پچھلے مرلے کی بنیاد کے اوپر تعمیر ہوتا ہے جو انسانیت کو ازادی و سمجھ بودھ کی طرح لے کر جاتا ہے پھر ایولیشن آف دہ ہومن کانشیسنیس ہے سٹیج آف دہ ڈیویلپ ہے یعنی انسانی شعور کی ترقی ترقی کے مرائل ہینگل کے مطابق انسانی شعور مختلف مرائل سے گزرتا ہے اس کے بعد پھر تھیسز ہیں یعنی ایک اس کے جو ابتدائی خیالات ہیں یا خیال ہے یا حالت ہے اور انٹی تھیسز ہیں وہ تزاد جو کش مکش جو پیدا ہوتی ہے پھر سینٹسیز یعنی ایک ایسا حل جو تھیسز اور انٹی تھیسز کے الیمنٹ کو ملا کر ایک عالی ایک بہتر سمجھ بودھ کی طرف لے کر جاتا ہے اور پرگریسیو نیچر یعنی درقی کے نویت یہ منطقی عمل ظاہر کرتا ہے کہ انسانیت تزاد اور کونٹر اڈکشنز یعنی کش مکش سے سیکھتی ہے جو سیاسی اتماعی فیکٹ کی گہرائیوں میں بصیرت کو پرموٹ کرتا ہے پولیٹیکل مچیورٹی کیا ہے سیاسی پورتگی جیسے مراجع ہے کہ معاشرے حکمرانی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں جو عقل انصاف اور ازادی پر مبنی ہو اور ازادی کا ادراک یعنی ریالیزیشن آف دی فریڈم حیقل کے نظرے سیاسی پورتگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب افراد اپنی ازادی ہو نہ صرف ذاتی ازادی کے طور پر بلکہ ایک بڑے سماجی و سیاسی فریموار کے حصے کے طور پر بھی پہچانو پھر رول آف دا سٹیٹ ہے یعنی کہ ریاست کا قیدار ہے تو ریاست کو اصلاح کی زندگی کی حقیقت کو مانتا ہے جہاں فرادی ازادی اور اتماعی بھلائی کا توازن برقرار رکھا جاتا ہے ریاست شہریوں میں سیاسی پورتگی کو فروک دینے میں اہم کی دار ادا کرتی ہے پھر گلوبل ہومن ایک کی طرف لے جاتی ہے جو ثقافتی اور سیاسی اختلافات کے در میں اتحاد کو فروک دیتی ہے پھر انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں جیسے جیسے معاشرے جو ہیں وہ سیاسی طور پر بختہ ہوتے ہیں وہ گفتگو اور تاون میں زیادہ قابل ہو جاتے ہیں جو عالمی مسائل پر پرامن اہمان کے اور تاون کا باعث بنتے ہیں اور چیلنجز بھی ہیں جہاں پر جنی اس ممکنے ترقی کے باوجود تنازعات اور غلط فیمی اب بھی موجود ہے ہیگل کی فلسپا موشنوں کو ان کے ماضی سے سیکھنے کی ترغیب دیتی ہے جو عقل اور سمجھ بہت کے ذریعے طلافات کو حل کرتی ہے تو ہیگلی روح جو ہے وہ انسانی شعور کی ترقی کی اقاسی کرتی ہے جو سیاسی پولیٹیکل میچیورٹی کی طرف لے کا جاتی ہے جو عالم انسانی ہم آنگی کے لیے ضروری ہے جو بائی انڈرسٹیننگ دا دیالیکٹیل پوسیز اور دیویلپمنٹ سوسائٹیز کی انسٹرائی پر گریٹر فریڈم اور جونائیٹی یعنی جس میں اس کے اندر جو ہیگل کی منطقی ترقی کی عمل کو سمجھ کر معاشرتی ازادی اور اتحاد کی طرف کو شکا سکتے ہیں جو ہیگل ہے آخر کار ہیگل کی بصیرت ہمیں جہاں دلاتی ہے کہ سیاسی پولکٹ کی طرف صفحہ جاری رہتا ہے جس میں اقوام کے درمیان جو ہے مسلسل لبورفیکل یعنی کہ ڈائیلوگز بفتبو اور تاون کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ترقی کے ذریعے انسانیت جو ہے وہ مشترکہ چلنجز کا سامنا کرنے امان دنیا کے تعمیر کے لئے مل کر کام کر سکتی ہے سو نیکس ہمارا قویسن ہے کریٹیکل ایک زمین بیسک پرنسپلز آف دا فرشیزم فرشیزم کی بنا دی اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیں فرشیزم جو ہے ایک سیاسی نظریہ آئے جو بیس میں صدی کے آغاز میں اوبرا جو کہ امرانہ قومی عظم اور جمہوری اصولوں کی مخالفت کی حصے اور خصوصی حصیت رکھتا ہے یہ جائزہ فرشیزم کی ملادی اصول اور ان کے معاشر و حکومت جو پر اثرات کو بھی ڈسکور کرتا ہے نیشنلزم کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو فرشیزم قومی عظم پر زور دیتا ہے نیشنلزم پر زور دیتا ہے جو فرد کی حقوق اور جو بین اقوامی مسائل ہیں اس سے زیادہ قوم کے مفادات اور اتحاد کو اہمیت دیتا ہے پھر اس میں جو قوم کا قلط آف دا نیشن ہے قوم کو اختر ایک اعلی وجود کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کی ایک اجتماعی شناخت ہوتی ہے جو شہریوں سے وفاداری اور قربانی کا مطالبہ کرتی ہے پھر ایکسلیوزن ای فرشیس رجیم سینجو ایکسلیوٹ آر سکیپ گورٹ مینورٹی گروپ یعنی فاشسٹ حکومتیں اکثر اقلیتی گروہوں کو خارج یا پھر الزام تراشی کرتے ہیں ان کو قومی تحاد ان کو طاقت کے لئے خطرہ کرا دیتی ہیں پھر اس کے بعد امرانہ نظام ہے یعنی آتھارٹرین نظام ہے تو اس میں جو فوجی حکومت ہے فاشسٹ حکومتیں عموما فوجی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں اس قظمت کو سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے اور نظر موضابط برقرہ رکھنے کے لئے تشدد کو استعمال کرتے ہیں جمہوریت کی مخالفت ہے جمہوریت کی فاشزم جمہوریت کی مخالفت تو انہیں کمزور اور مسائل کے حل کے لئے نہ کافی سمجھتا ہے پھر اس کے اندر راست کے کنٹرول ہے جو فاشسٹی ہیں ریاست زنگی کے تمام پہلو پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں معیشہ تعلیم ثقافت تاکہ انہیں اپنے نظرے کی مطابق ان کو دھلا جا سکے پھر اس میں نوامی رائے کے اندر چینج لائے جاتا ہے جمہوریت کی مخالفت ہوتی ہے لبرل جمہوریت کی مخالفت ہوتی ہے فاشزم لبرل جمہوریت سنگل کے مخالفت کرتے ہیں کمزور مسائل کے حل کے لئے اس کو نہ کافی سمجھتا ہے تو فاشسٹ جو ریاستیں ہیں جن کی تمام پہلو پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم صحت کے اوپر کلچر کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی منیپولیشن آو دا پبلک اپینین ہے اس میں پرپگنڈے کا وسیع پہ مانے پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی جو سوچ ہے اور حکومت ہے اس کے لئے حمایت کو متاثر کیا جیسا ہے کہ اکثر نماؤں کو قوم کا مخلص جن کی قرار دیا جاتا ہے اس میں پھر ایک کونمی کنٹرول ہے اس کے اندر یعنی ریاست کی مداخلت حالانکہ جو فاشزم ہے وہ نیجی ملکیت کی اجازہ دیتا ہے ریاست معیشت پر نمائے کنٹرول حاصل کرتی ہے تاکہ قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے اور فاشزم جو حکومتیں ہیں یعنی کہ جو کارپوریٹ عظم ہے فاشزم ایک ایسا عظام فروغ دیتا ہے جہاں معیشت کے مطلب شعبے ریاست کے رینمائے میں مل کر کام کرتے ہیں جو حکومت کی کاروباری رینموں کے درمیان مفامت کا نتیجہ ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ خود کفالت کی اوپر زور دیا جاتا ہے فاشزم کی حکومتیں جو ہیں وہ اکثر انسانی خود کفالت کی کوششیں کرتی رہتی ہیں انتجارت اور سنت کے اندر قومی عظم کو فروغ دے کر ملکی طاقت پر انسار کو کام کرنے کے لیے پھر سوشل ڈاروین ازم اور ملٹیٹر ازم ہے یعنی سروائیول آفدہ فیٹس جو فاشزم ہے وہ اکثر سماجی نیوڈاروین ازم کے نظریات پر مبنی ہوتے ہیں جو یہ تجویز کرتا ہے کہ قوموں جو نسلوں کو فوقیات حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے جس سے توسی پسندانا پولیسیوں کی تجیب ہوتی ہے پھر فاجفوجی یعنی ثقافت کی عظمت ہے اور یہ یقین کہ جنگ قومی عظمت حاصل کرنے کا اکثری ہے فاشزم کے جو بنیادی اصول ہیں قومی عظم ہے اور اس کے علاوہ عمرانہ نظام ہے جمہوریت کی مخالفت ہے اور اقتصادی کنٹول ہے فوجی ثقافت ہے ایسے پرامور کو تشکیل دیتے ہیں جو ریاستی طاقت اور فوجی تحاد کو فرد کی حقوق اور جمہوری حکومت پر فوقیت دی جاتی ہے تو یہ جو اصول ہیں کچھ لوگوں کے لیے بہران کے وقت اپنے کر سکتے ہیں لیکن ان کے نفاظ کا جو نتیجہ ہے اکثر جبر تصادر انسانی حقوق کی بڑی خلاوزیوں کی شکل میں نکلتا ہے نسانی حقوق کی بڑی خلاوزیوں کی شکل میں نکلتا ہے انسانوں کو سمجھنا فاشیزم کی خطرات کو پہچاننے مہشنے میں جمہوریت دار کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے نیکس ہمرا کوششن ہے برینگ آوٹ کلیرلی ڈیفنس بیٹوین یونٹ ایرین فیڈر فارمز اور دکھومنٹ یعنی وفاقی اور مرکزی حکومت کے طرزوں میں واضح فارک پیان کریں جو گورنمنٹ کی سٹرکچر ہے اس بات میں اہمتدار ادا کرتی ہے کہ طاقت کو کس طرح تقسیم اور استعمال کیا جاتا ہے حکومت کی دو بنید اقسام ہیں مرکزی اور فاقی نظام یہ تشریف انکیم فار کو جاگر کرے گی سو یونٹ ایرین گورنمنٹ کی دیفنیشن ہے کہ مرکزی حکومت ایک ایسا نظام ہے جہاں تمام افتیارات مرکزی اتھارٹی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹس اگر مقام حکومتیں موجود ہوں تو ان کی طاقت مرکزی حکومت سے ماخوز ہوتی ہے مرکزی حکومت نہیں تبدیل یا ختم کر سکتی ہے اور جو وفاقی حکومت ہے تو یہ اس میں طاقت کو مرکزی اتھارٹی مختلف جزاء جیسے ریاستوں یا سوپوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر حکومت کے سطح کے پاس اپنی طاقتیں اور ذمہ داریاں یعنی کہ آئین میں داج ہیں پھر دیسٹیبیشن آف دا پاورز ایک ایسا نظام کی تقسیم ہے مرکزی اتھارٹی کے پاس حتمیں طاقت ہوتی ہے مقام حکومتوں بھوڑ مخصاری محدود ہوتی ہے مثال کے طور پر برطانیہ جہاں پارلیمنٹ کو عالی طاقت حاصل ہے پھر فیڈل گورمنٹ ہے طاقتیں آئینی طور پر تقسیم کی جاتی ہیں مقامی حکومتوں کے پاس اپنی خود مفتاری ہوتے ہیں مخصوص شعبوں میں ازاد آنا فیصلے کر سکتی ہے مثال کے طور پر امریکہ جہاں ریالسل کے پاس اپنے قوانین حکومتیں ہیں پھر قانون سازی کے اتھارٹی ہے یعنی مرکزی حکومت امدر پر ایک ہی قانون سازی ادارہ ہوتا ہے جو قوری قوم کے لئے قوانین بناتا ہے اور مقامی ادارے قوانین بنا سکتے ہیں لیکن یہ قوانین کے مطابق ہونے چاہیے قومی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے اور اس کے بعد وفاقی حکومت ہے یعنی اس میں جو وفاقی قوانین ہیں قومی اور مقامی جو دونوں لیولزین پر وہ کئی قانون سازی ادارے ہیں ہر ایک کو مخصوص امور پر قانون سازی کے اتھارہ حاصل ہوتا ہے پھر وفاقی قوانین ملک بھارے میں لاغو ہوتے ہیں جبکہ ریاستی قوانین نمائن طرف پر مطلب ہو سکتے ہیں پھر فلیکس بیلیٹی انچینج ہے یونٹ اور گورمنٹ مرکزی حکومت تبدیلی نافذ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ فیصلے مرکزی سطح پر جلدی کیا جائے سکتے ہیں اور جو ہنگامی حالات میں یہ زیادہ موصل ہو سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ سازی مرکز میں مرکوز ہوتی ہے اور جو فاقی حکومت ہے تبدیلیوں کے لئے مختلف حکومت حکومت کی سطحوں کے ذریعے میں مزاقرات کی ضرورت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیمال پیٹیدہ ہو جاتا ہے پھر یہ جو زیادہ نمائنگی کو فروغ دے سکتی ہے لیکن فیصلہ سازی میں بھی تاخیر کا سکتی ہے کہ سیاس استقام اور اتحاد ہے یعنی کہ جنیٹ اور گورمنٹ کے اندر یہ قومی اتحاد کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے کیونکہ یہاں ایک ایک ہی مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے اور طاقت کے متوازی مراکز کی ادھم موجودی کی وجہ سے یہ زیادہ مستحقم ہو سکتی ہے فیڈل گورمنٹ جنیٹ علاقائی چھناکتوں اور خود مختاری کو پرموٹ کر سکتی ہے جو کہ اس وقت تصادم کا پیس بن سکتی ہے جب مقام مرکزی مفادات میں اختلافات ہو یعنی کہ مرکزی حکومت مقام حکومت کی اجازت دے کر جمبوری شرکت کو بھی بڑھا سکتی ہے تو جو وقت یونیٹری اور فیڈل فارمزہ گورمنٹ ہے ان کے طرز مختلف و طریقوں کے نمینگی کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے اور جبکہ مرکزی نظام اختیار کو مرکزیت دی جاتی ہے جس سے یقصانیت اور ایک آفادیت ملتی ہے وفاقی نظام کی دیویسٹی خود مختاری کو مشتر کا حکومت کے ذریعے پروک دیا جاتا ہے ان اختلافات کو سمجھنا مطلب قوموں کے کام کرنے کے طریقے اور ان کے خیاریوں کے حقوق و حکمانی کے اثرات کے لئے ضروری ہیں سو نیکس امرار کوسین ہے رائٹری شورٹ نوٹس اندفال لیں گے ابن خلدون کنسیپٹ آف اسبیہ اور تیوری آف دی کلاس ٹرگر تو ابن خلدون کنسیپٹ آف اسبیہ دیکھتے ہیں اسبیہ کی کیا ہے اسبیہ کربی اسطلاح سے نکلا ہے جو سماجی امانگی گروہ جگجیتی جا اس کو کنیکٹ کرتا ہے جو کسی کمیونٹی کو یکجا کرتا ہے ابن خلدون جو چودہویں صدی کے عرب موری خورفنسوی تھی انہوں نے اپنے کام مقدمہ میں اس تصور کو انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس کے کی فیچرز ہیں سوشل جنیٹی سماجی تحد مصبیت جو ہے وہ کسی گروہ یا کمیونٹی کی تمہاری طاقت جگجیتی کرتی ہے اور یہ افراد کے درمیان وفاداری کو اوپر افروغ دیتی ہے جو وہ کسی قبیل خاندان یا قوم سے ہوں اور پھر ریاست کو رول انسٹیٹ اور فارمیشن یعنی جو اس کے اندر سماجی اتحاد ہے اس میں اسمیت جو ہے وہ کسی گروہ یا کمیونٹی کی تمہاری طاقت کرمین کی کرتی ہے تو اس میں جو ابن خلدون تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مضبوط اسمیت ہے وہ کسی ریاست کے قیام کے لئے ضروری ہے یہ کمیونٹی کو بیرنے خطرہ سے بچانے سیاست طاقت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے اور جو رول انسٹیٹ کہتے ہیں فارمیشن ہے یعنی ابن خلدون اور اس کے بعد جو ابن خلدون اسمیت کا سائیکل ہے ابن خلدون کا خیال تھا کہ اسمیت متلف چپروں میں ترقی کرتی متلف سائیکلز میں ترقی کرتی اتدائی طرف پر جو ہے وہ ایک مضبوط اسمیت والا گروبت دار حاصل کرسکتا ہے اور اس دے بکم کمفرٹیبل ہے ان ایفولنٹ تو لیکن وقت کے سر سے جب وہ آرام دیر خوشحال ہو جاتے ہیں تو ان کی یگجیتی کمزور ہو جاتی ہے جو زوال اور آخر کار پھر تباہی کی وجہ بن جاتی ہے تو ابن خلدون کا جو کنسپٹ ہے یعنی کہ اسمیت کا تو یہ سماجی یعنی جو سماجی بونڈز ہیں بندن ہیں تو یگجیتی کی اہمیت ہے اس کو جاگر کرتا ہے کسی طرح یہ موشنوں کو عروج اور زوال میں ایک دار ادا کرتی ہے یہ تاریخ کی ارکیات اور سماجی امانگی کو سمجھنے میں ایک اہم خیال بھی ہے نیکس امرہ پوائنٹ ہے مارکس تیوری آف دا کلاس ٹرگل دیفنیشن آف دا کلاس ٹرگل مارکس کا نظریہ جو ہے طبقاتی جد و جید کی ہوتا ہے کلاس ٹرگل مین طبقاتی جد و جید طبقے کی جد و جید تو طبقاتی جد و جید کارل مارکس کا نظریہ کا ایک تلیدی تصور ہے جو سماج میں معاشرے میں مطلب طبقات کے درمیان تصادم کو بیان کرتا ہے خاصل پر حکومتی طبقہ اور مزدور طبقہ کے درمیان کی پیچر آف دا کلاس ٹرگل جو تاریخی اس کے بنیاد ہے مارکس نے یہ دلیل دی کہ تاریخ کا ہر دور طبقات جد و جیسے متاثر ہوتا ہے ہر سماج ہر معاشر اقتصادی صافت مطلب طبقات کے درمیان تعلقات کو متعین کرتی ہیں جو تصادم کا باعث بنتا ہے تو مین کلاسیز ہیں اس کی دو اہم طبقات ہیں جنہی کہ جو بورزاوی پیدوار کے وسائل ہیں کارخان زمین وسائل کی مالک ہوتی ہے جبکہ پرولتاریہ اپنی زندگی ازانے کے لئے اپنی محنت بیچتا ہے جنہی کہ جو مزدور ہوتا ہے یہ تعلقات اندرین تناؤ پیدا کرتے ہیں کیونکہ جو بورزاوی ایک اکثر زیادہ منافق کمانے کے لئے پرولتاریہ کی قیمت پر اقضامات کرتی ہے اس کے بعد ریولیشنی پورٹینشل یعنی انقلاب کا ممکن امکان محفظ کا خیال تھا کہ ان طبقات کے درمیان جائر جوز و جہد آخر کار انقلابی تبدیلی کی طرف لے جائے گی اور پرولتاریہ جنہیٹی دنر اندرسٹیگل وڈ اوورٹھو دا بورزاوی سائیڈ ان اسیبلشت کلاسلس سائیٹی پرولتاریہ اپنے جد و جہد مساہید ہو کر بورزاوی کا تختہ اُلٹ دے گا اور ایک طبقاتی یعنی ایک محشیت قائم ہوگی تو مارکس کا نظریہ تھا وہ طبقاتی جد و جہد سماجی تبدیلی اور سرمایہ دارانہ جو سرمایہ دارانہ محشیت میں سسادن کو سمجھنے کے لئے اہم فراموائر دیتا ہے so it emphasized the dynamics of the power and exploitation making it a foundational concept in politics and economic theory یہ طاقت اور استرسال کی ڈائنمس پر زور دیتا ہے جسے سیاسی استرسالی نظریے میں ایک بنیادی تصور کے طور پر جانا جاتا ہے so in topics کے regarding اگر کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like our video then like, share and subscribe to our channel